تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رقم زہن و دل کا کن ستا ہو رہا ہے اس سے نام حضرت یہ جو کورٹ نے آپزرویشن میں کہا ہے کہ جو مسلم عورتیں ہیں ان کے اوپر جو ٹرپل طلاق یعنی تین طلاق ایک ساتھ دیا جاتا ہے وہ غیر آئینی ہے یا اس کو کہا ہے کہ یہ ظلم و زیادتی ہے اور کوئی بھی مسلم پرسنلہ بورڈ کسی سمیدھان سے ملک کے قانون سے اوپر نہیں ہوتا آپ کا کیا کہنا ہے اس میں نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین طلاق نہ دینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ناپسند فرمایا لیکن سوال یہ نہیں ہے سوال یہ کہ ناپسندیدگی کے باوجود اگر تین طلاق دے دی تو وہ تین رہے گی یا ناپسندیدگی کی وجہ سے ایک ہو جائے گی رسول اللہ کے زمانے کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور ان تین طلاقوں کو تین ہی مانا گیا ہے اس بنیاد کے اوپر آج مجھے یہ فیصلے کا حق نہیں ہے کہ میں ان تین کو ایک کر دوں وہ تو ایک چیز نہ ہونا چاہیے یہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ اس کو صحیح نہیں سمجھا گیا ہے یعنی ناپسندیدہ چیز ہے لیکن ناپسندیدہ چیز ہو جائے ناپسندیدہ چیز ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے مگر قتل کر دے تو کیا وہ قتل ہوگا یا نہیں ہوگا قتل ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے تین طلاق دے بھی اب یہ کہا جا کہ نہیں تین نہیں ہے یہ ایک ہی اور بھئی تین کا لفظہ کہا نہیں ہم تین کا لفظہ ایک مانیں گے یہی وہ بنیادی نقطہ ہے یہ چیز صورتحالی یہ غیر آئینی کیسے ہے غیر آئینی تو جب ہوتی جب اس کا سمجھدان کے اندر ہمیں آئینی طور کے اوپر حق نہ دیا جاتا ہمیں اپنے پرسنل لاؤ پر جینے اور مرنے کا حق سمجھدان نے دیا ہے ہند کے دستور نے دیا ہے اس کے اندر سے کسی ایک چیز کو بھی اگر نکالنے کی بنیاد ڈال دی گئی تو ہمارا پورا حق محفوظ نہیں رہ سکتا ہم اپنے پورے حق کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اس لیے ہم اس کی مدافعات کر رہے ہیں حضرت جس طرح سے ہائی کورٹ اور دوسرے لوگ جو ہے مذہب میں دخل اندازی کر رہے ہیں اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دخل میں مذہب میں دخل اندازی کا کیسی ہے مذہب تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے رسول اللہ کا پیش کیا ہوا یہ ہمارا ماننا ہے اور ہم سو فیصد اسی کے اوپر چلتے ہیں اب اگر کوئی اس کے اندر دخل دیتا ہے اپنے موں کو پیٹھیں ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ دخل کی کوئی چیز ہے جس طرح سے آپ ذرویشان آیا ہے بہت ساری تنظیموں نے اس پر رییکشن دیا ہے تو کیا یہ رییکشن دینا صحیح جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح سے کرتا ہے ہم اس سے کوئی فرق نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب کو جانتے نہیں ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام کی بنیاد آیا ہماری اپنی رائے کے اوپر ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ہے ہماری رائے کے اوپر اسی لئے کوئی قانون آج تک چودہ سو سال سے تدیل نہیں ہوا ہے جو قانون آپ بنا کر کے رہے ہیں اسی قانون کے اوپر مسلمان عمل کر رہا ہے